اور ایک اور سوال سوشل میڈیا پر پوچھ رہے ہیں کہ اگر عبادت بغیر خوف خدا کے کی جائے تو کیا وہ قبول ہو جاتی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال ہے لیکن عبادت بغیر خوف خدا کی ہوگی یعنی شوق خدا کے ساتھ ہوگی یعنی خوف سے ہوگی یا محبت سے ہوگی خوف خدا نہیں ہے لیکن اللہ کا شوق محبت ہے شوق محبت میں عبادت کر رہا ہے وہ تو اور زیادہ اونچا درجہ ہے وہ تو اور اونچا مقام ہے جیسے حضر راویہ بسریہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی ہے کہ میں آگ لے کے نکلیں کہا کہ ہٹ جو پیچھے آج میں اس پانی سے جہنم کو بجا دوں گی اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی تو لوگوں نے کہا خیریت کیا بات ہے کہا کہ اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اللہ کے خوف سے یعنی جہنم کے خوف سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا جنت کے شوق میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا تو جنت کا شوق ہے یا ان کو جہنم کا خوف ہے ان کیفیتوں کے ساتھ میرے اللہ کو یاد کرتے ہیں کوئی ایسا ظالم نہیں ہے جو میرے معبوب حقیقوں کے میرے معبوب کی خاطر یاد کرے اس کو نہ جہنم کا خوف ہو نہ جنت کا شوق ہو اس کو صرف ذات کا شوق ہو اس ذات کو دیکھتا ہو ذات کی خاطر وہ ساری عبادتیں کرتا ہو اس لئے تو یہ ان کے غلبہ حال ہے ایک سبق اور عنوان تھا لوگوں کے لئے کہ یار یہ جنت کا تقاضی بے شک مشروع ہے اور حکم ہے کہ جنت مانگو لیکھ حقیقت میں خود جنت والا مانگو جسے جنت بنائی جس کو خدا مل گیا اس کو ہزار جنتیں مل گئے یہ ایک عنوان تھا اس لئے اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے شوق میں آکر عبادت کر رہا ہے تو شوق محبت میں عبادت کا درجت اور بلد ہے تو وہ اور زیادہ مطلوب ہے اور اگر ایک نیوٹرل سٹیٹ آف مائنڈ ہے بندے کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ شوق ہے وہ صرف ایک فرض سمجھ کے فریضہ ادا کر رہا ہے تو حضرت اس کی کیا کیفیت ہوگی اچھا پوائنٹ ہے لیکن اس کی ادا ہو جائے گی اس کی جیسے یہ ایک نوکر ہے نوکری پہ جاتا ہے اس کو نہ تو اپنے بہت سے ایسا محبت کا تعلق ہے نہ اس کو ڈر ہے جاتا ہے اپنا کام نمٹا کے آ جاتا تنخواہ اس کی حلال ہو جائے گی ایسی کیفیت ہے نیوٹرل کیفیت اس کی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی شوق ہے لیکن جو فریضہ اس کو ادا کر رہا ہے تو فریضہ اس کا ساکت ہو جائے گا سکوت فریضے کا جو آجر اس کو ملے گا آخر میں نجات ہے تو نجات ہو جائے گی لیکن میں نے بتایا کہ یہ درجات پہ تعلق رکھتا ہے اخلاص اور تعلق افیکشن جتنی ہوگی اسی حساب سے اللہ کے ہاں بھی خورب ملے گا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دوستی بنانے کے لیے درجات کی بلندی کے لیے خوف الہی کا اپنانا بہت ضروری ہے ایسی ہے کہ جیسے بعض دفعہ اببہ جو ہے اببہ دنیا کے اندر ایک بیٹے جو اس سے محبت کرتا ہے مطیع ہے اور اببہ کو بھی اس سے محبت ہے اب میراس میں تو برابر اس سے تقسیم ہوگا سب کو جو بہت زیادہ محبت دار اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جو دوسرا جو ہے بلکل وہ آوارہ ہے اس کو بھی اتنا ہی ملے گا تو سب کو براب بھی ملے گا لیکن اببہ کی اس کے بارے میں جو قلبی جو ایک کشش ہے جو ایک تعلق ہے اور جو دینے کا جو ایک اس کے اندر ایک چاہت ہے وہ دوسرے والے کے ساتھ نہیں ہوگی دینے کو خرج کے پیسے وہ محبت والے کو بھی دے گا اور یقین جو نارمال ہے تو اس کو بھی دے گا لیکن اندر کے جذبات میں اسمان زمین کا فرق ایسی اللہ تبارک و تعالی کیا وہ نظر رحمتوں میں فرق ہوگا لیکن جو فریضہ ساقت ہو گیا تو اللہ اس کو اپنا حجر دے دیں گے بلکل ناظرین دنیا میں ہم ایک سے ایک ریسورس فل انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ ایک عام نیچر ہے تو اگر انسان دیکھے تو اللہ تعالی جو سب سے زیادہ ریسورس فل ذات ہے اگر اس سے دوستی ڈال لی جائے تو یہ تو انسان کے لیے بہت ہی بہت ہی نفع کا سودہ ہے انسان اس پہ غور کرے اور اس ذات سے دوستی ڈالے جس نے دنیا کی ساری ریسورسز کو پیدا کیا ہے یہی ہمارا اس پروگرام کے ذریعے مشن ہے